ہلو اپروان آج کی میری ویڈیو ہے پاکستان نیوی میں کیڈٹس کی جابز آگئی ہیں اب اس جاب کو دیکھ لیتے ہیں کونسی ہے یہ بیج یہ دوہزار پچیس کی پوسٹیں ہیں دیکھیں یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے جوائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے آپ نے گوگل میں لکھنا ہے اس پیج پہ ڈائریکٹ آ جائے گا یہ موبائل موبائل پہ طریقہ کا سمجھا رہا ہوں جیسے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے یہ دیکھیں پی اینکی ایڈٹ کی اپشن آ رہی ہے جیسے اس پہ یہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ویو ایڈ ویو کرائیٹریہ ریجسٹرڈ ناؤ یہاں پہ آپ نے اگر ویو ایڈ پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جواب آئی ہوئی ہیں یہ ریجسٹریشن اس کی سٹارٹ تین نومبر سے لے کے سترہ نومبر دوہزار چوبیس تک اور اس میں ایج کرائیٹریہ ہے تیس میں سے لے کے دوہزار پچیس تک اور اس میں ساڑھے سولہ سے لے کے اکی سال تک جو بچے ہیں ایج وہ اپلائیٹ کر سکتے لیکن ایج آپ کے تیس میں دوہزار پچیس تک ہونی چاہیے باقی سیولین انمیرٹ بچے کنسیڈر ایبل ہوں گے جو شادی شد ہے وہ نہیں چلیں گے تاکہ پانچ فٹ چار انچ منیم اپ اس میں ریکوائیڈ ہے باقی جن بچوں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے او ای لیول کیا ہوئے ساڑھ فیصد نمبر ہے وہ بچے ان پوسٹوں پر اپلائیٹ کر سکتے ہیں اب اس میں لکھا ہوئے بہت کئی بچے کہتے ہیں کہ میٹرک میں ہمارے کم ہے جی ایف ایسی میں زیادہ ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں کہ لکھا ہوئے میٹرک اور ایف ایسی دونوں کے مدر مینمم سکسٹی پرسنٹ اگر نہیں ہے تو اپلائی نہیں ہوگا جاکہ اب اس پہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو طریقہ کار میں سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے اس سے نیچے جائیں گے ریجسٹرڈ نو پہ کلک کرنا ہے جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے یہ اگلے نئے پیج پہ چلا جائے گا تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا یہ والا اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے یہاں پہ پی این یہ دیکھیں کرنا ہے یہاں پہ جوب سیلیک کرنی ہے پی این کے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکشن سینٹر سیلیک کرنا ہے فیصلہ باد یہاں پہ ڈیٹ کون سی ڈیٹ ہے دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ چار پوائنٹ ڈیٹ ہیں جس میں اپیزلی پہنچ سکتے ہیں وہ ڈیٹ سیلیک کرنی ہے اس کے بعد آگے ٹائم پوچھے گا ٹائم کی بھی سی طرح آپ کے پاس آپشنز ہوں گی دو دو تین آپشنز ہوتی ہیں جو آپ چاہیں سیلیک کر سکتے ہیں جس میں آپ اس لئے پہنچ سکیں باقی یہ نیچے کرائیٹیریہ دیا ہوئے اس میں سارا وہ ہی ہے جو پہلے بتایا ہے آپ نے سیویلین کینی ڈیٹ پہ کرنا ہے سروس پہ نہیں کرنا یہاں سے پچھر آف لوڈ کرنی ہے اگر پچھر بڑی ہے تو چھوٹی سائز پچھر سے کر لینی ہے یہاں پہ اپنا نام دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ سین ایسی لکھنا ہے ڈیش نہیں ڈالنا خود بہت آ جائیں گے فادر نیم دینا ہے وہ فادر کا سین ایسی دینا ہے ڈیٹ اپ بارت یہاں ڈالنی ہے اس کے بعد یہاں پہ جنڈر میل سلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہائٹ لکھنی ہے پانچ فٹ چھینچ اگر پانچ فٹ چار ایج سے نیچے ہے تو ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اسے اوپر چل جائے گی جتنی بھی ہیں ان میریڈ یہاں پہ سلیک کرنا ہے میریڈ صرف یونی فارم والوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے جو سروس پرسنل ہے یہاں پہ اس کے بعد ریلیجین مانگا ہوا ہے مسلم ہے نان مسلم ہے مسلم سلیک کرنا ہے جو نان مسلم ہے وہ نان مسلم کریں گے پروینس آپ نے یہ پنجاب کرنا ہے اس کے بعد ڈسٹک پوچھے گا کون سے ہے تو باقی ڈسٹک آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے آپ کا جیسے فیصلہ بات تھا ہم نے فیصلہ بات سلیک کر لیے ایمیل دینی ہے پوسٹل ایڈریس پرمنٹ ایڈریس اور یہاں پہ موبائل نمبر دینا ہے فادر کا نمبر دینا ہے یہاں پہ پہلے آپ نے میٹرک کی صندت لکھنی ہے میٹرک کا آپ کا کیا ریزلٹ ہے بورڈ کون سا تھا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ فیصلہ بات بورڈ ہے اس کے بعد سلیکٹ ڈگری کرنی ہے کون سی ایف اسی آگئی یہاں پہ پر پرسنٹیج لکھنی ہے ٹوٹل مرلک جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ پینسٹ فیصلہ نمبر ہے یا ستر فیصلہ ہے جتنے بھی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں یہ دیکھیں جیسے پینسٹھ فیصلہ نمبر آگئے اس کا ایف اسی فزیکس میت کس میں جو بھی ہے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے سٹیٹسٹک میں کیا ہویا تو وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بائی اسی طرح آپ نے یہاں پہ نیچے اگین یہاں پہ پرسنٹیج انٹر کرنی ہے پرسنٹیج انٹر کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپلائے کر دینا ہے تو اس میتھڑ سے یہ اپلائے ہو جائے گا اور یہاں سے بھی ایف اسی کا بورڈ سلیکٹ کرنا ہے یہ فیصل آباد بورڈ اور یہاں سے آپ نے نمبر لکھنے ہیں سیم یہاں پہ کتنے پرسنٹ ہے ایف اسی میں جیسے آپ کا ستر پرسنٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے ستر انٹر کرنا ہے اور یہاں سے اپلائے ناو کر دینا ہے اب اگر ان کیس آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی سی ہے نہیں سی آپ کا نام اور موبائل نمبر نہیں غلط ہونا چاہیے باقی کوئی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو وہ چل جائے گا باقی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ اصل ثبوت ہوتا ہے تو یہ ریجسٹریشن سلپ تو صرف انٹر ہونے کیلئے ہوتی ہے باقی اس کا مزید کوئی فنکشن نہیں ہے آپ کو ٹیسٹ میں اپیئر کروانا ہوتا ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ سے ریجسٹریشن سلپ مس ہوگی ہے نہیں نکال پائے تو یہاں پہ آنا ہے ریجسٹریشن سلپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کی ریجسٹریشن سلپ نکل آئے گی آپ نے اپنا یہاں پہ ریجسٹریشن سلپ کے وقت سین ایش انٹر کرنا سب میٹ کریں گے ریجسٹریشن سلپ آ جائے گی باقی امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو چلے گی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں باقی زوم ایپ پہ کلاس ہی ہوتی ہے انشاءاللہ کیاڈٹسپی کلاس ہم شروع کریں گے خدا حافظ